اگر کوئی غیر مسلمان رمضان کے مہینے میں اگر روزے رکھتا ہے تو کیا اس کا عجر ملے گا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ بھی شاید آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ کے کوئی دوست ہے جو اسلام سے بہت خریب ہے آپ کے کلیگ ہے جو اسلام سے خریب ہے وہ روزے رکھتے ہیں آپ کے ساتھ اور افطار بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا عجر ملے گا تو ہم کہیں گے بیسک پرنسپل آپ اپنا یہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سکول میں اڈمیشن نہیں لیے ہیں اور اس سکول کا آپ نے اگزام لیا کسی بھی طریقے سے جا کر آپ اگزام لکھیں تو کیا یونیورسٹی اس کو ایکسپ کرے گی اس کا ایکسپ نہیں کری گی پہلے آپ کو سکول میں اڈمیشن لینا پڑے گا اور اس سکول کے تحت اس کے پرنسپلز کو فالو کر کر اور اس کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کر کر تب آپ اگر آپ اگزام لکھتے ہیں تو یونیورسٹی اس کو ایکسپ کرے گی اور پاس یا فیل کا آپ کو سرٹیفیکٹ دے گی اسی طرح بنا اسلام خبول کیے اگر آپ کتنے بھی نمازیں پڑھے کتنے بھی روزے رکھے تو اس کا عجر نہیں ملے گا آپ کو سب سے پہلے آپ کو اسلام خبول کرنا پڑے گا زبان سے کلمہ اخرار کرنا پڑے گا شہادہ اخرار کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ کو یہ عمل کرتے ہیں تو وہ خبول ہوگا اگر کوئی شخص دل میں ارادہ کرتا ہے اور بنا کسی کو اعلان کیے اس کے اور اللہ کے درمیان اکتر وہ شہادہ پڑتا ہے اور اس کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اس کا الگ معاملہ ہے وہ خبول ہو جائے گا مگر دل میں بھی نہیں ہے صرف کمینل ہارمنی یا دوستانے میں یا صرف اسلام سے خریب ہو اسلام بعد میں خبول کروں گا پہلے میں روزے رکوں گا پہلے میں نمازیں پڑوں گا اس کا اسلام بعد میں خبول کروں گا تو پہلے جو عمل اسلام خبول کرنے سے پہلے کا اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا سمپل لوجیک آپ سمجھ سکتے ہیں بنا یونیورسٹی میں اگر آپ اگزام لکھیں گے تو وہ اگزام ایکسپٹیڈ نہیں ہے وہ اگزام ریجیکٹ ہو جائے گا اگزام پہلے عمل اور اگزامینیشن بعد میں جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ عجر دے گا